ہلو اسلام علیکم صاحب والیکم السلام ورحمت اللہ ورکاتہ صاحب جو پچھلے زندگی کے پچھلے نمازہ جو چھوڑیا ہے پھر بعد میں جو اللہ سے سچی توبہ کر گئے رجوع ہو گئے پابندی سے نماز پڑھنا شروع کیے تو خضائے خضائے عمری کرنا ضروری ہے نہیں جو نماز ہیں آپ نماز نہیں پڑھتے تھے بے نمازی تھے آپ گناہ پڑھتے آپ بہت بڑے گناہ پڑھتے یہاں تک کی بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ جو مکمل نماز نہیں پڑھتا ہے وہ کافر ہے دائر اسلام میں آئی نہیں تو جب آپ نے توبہ کیا اب آپ آج سے سچی توبہ کر کے نماز پڑھنا شروع کیجئے جو پچھلی نمازیں گزر چکی ہیں ان کا قضاء نہیں ہے قضاء عمری جیسی کوئی چیز نہیں ہے جی سیدے گرہیم بھائی بھائی دیکھئے قضاء کرنا قضاء عمری یہ عبادت کا مسئلہ ہے عبادتیں توقیفی ہوتی ہیں اس کے لیے دلیل چاہیے کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ قضاء عمری اور یہ کتنی مشقت کا باعث ہے آپ بتائیے آدمی چالیس سال پچاس سال نماز نہیں پڑھا ہے اب ابھی اس کی عمر دس سال بچی ہوئی ہے پچاس سال کا قضاء کیسے کرے گا میں ایک خوال اور اس میں ایڈ کر رہا ہوں اگر کسی نے نماز قضاء کی ہے اس طرح سے جان پوچھ کر کیوں اس کے قضاء عمری نہیں پڑھے گا کیا اگر کسی کیا روزہ ایسا چھوٹ گیا ہے کیا روزہ کے قضاء کرے گا دیکھئے روزے کے سلسلے میں واضح طور سے دلیل آئی ہوئی ہے کہ اگر کسی نے روزہ نہیں رکھا ہے تو روزہ رکھے گا نماز کے سلسلے میں کوئی ایسی دلیل نہیں ہے روزہ اگر کسی نے چھوڑا ہوا ہے تو روزہ رکھے گا ہوئے کیوں کس لیے کیوں اس کے لیے دلیل آئی ہوئی ہے شکران جزا کر لوکر سید ابراہیم بھائی امید ہے کہ آپ کی سوال کا جواب مل گیا ہوگا جی شکریہ صاحب شکریہ